جی ہم لوگ یہاں پر بات کریں گے پرنس چارلز کو کینسر ہو گیا اس کے اوپر اب مجھے اس کی اتنی خوشی ہے اس کہتے ہیں کہ جو کارما ہوتا ہے وہ واقعی صحیح سمی پر صحیح جگہ پر آپ کو لاتھ مارتا ہے اور یہ بڑی زبردس قسم کی چیز ہے کیونکہ میرا جو 2023 کا پورا سال رہا وہ اس انسان کی وجہ سے بہت برا رہا بہت زیادہ چیزیں رہیں وہ جلائے کے اندر سے ہی سٹارٹ ہو گئی جلائے سے لے کر بہت ساری چیزیں ہوئی اگر آپ لوگ سن رہے ہوں گے تو آپ کو پتا بھی ہوگا اچھا اب یہاں پر ہم چلتے ہیں یہاں پر یہ بات نکل کر آتی ہے کہ یہ جو چارلز صاحب ہیں ان کو پروسٹیٹ کینسر ہو گیا ہے اب یہ کینسر کیا ہوتا ہے یہ جو نیدر ریجن ہوتا ہے مردوں کے اندر ان کی اندر ایک لینڈ ہوتا ہے جس کا چھوٹا سا کینسر ہو گیا ہے اب یہ کینسر نہ کوئی بہت جان لیوا کینسر نہیں ہوتا ہے اس کا ٹریٹمنٹ بڑے اچھے طریقے سے ہو جاتا ہے سپیشلی اگر انیشل سٹیجز میں پکڑا جائے تو بہت آسانی سے ٹریٹمنٹ بھی ہو جاتا ہے اب یہاں پر کیا ہے اتفاق کی بات آپ یہ دیکھیں کہ ہر کسی کو کینسر آگے پیچھے ہو رہا ہے چار فیبریری کو کینسر کا ڈے تھا اس سے ایک دن پہلے یا دو دن پہلے سٹنٹ مارا آپ لوگوں کی پونم پانڈے صاحبہ نے سرویکل کینسر کی اوپر جو کہ لیڈیز سے ریلیٹیڈ کینسر ہے اور یہاں پر یہ ایک کینسر آتا ہے جس کے پر بات ہوتی جو مردوں سے ریلیٹیڈ کینسر ہے تو ایک طرف سرویکل کینسر ہے دوسری طرف پروسٹیٹ کینسر ہے دونوں کینسر جو ہیں وہ مرد اور عورت سے ریلیٹیڈ ہیں اور دونوں کینسر جو کینسر کا جو ٹائپ ہے وہ ایسی چیزوں سے ریلیٹیڈ ہے جو آپ کی بچوں یعنی ریپروڈیوچ سے ریلیٹیڈ ہیں یعنی آپ بچے پیدا کرنے سے ریلیٹیڈ ہیں اور میں آپ کو ایک چیز ہمیشہ شروع سے بولتی ہوں کہ یہاں پر کچھ بھی ہے کچھ بھی ہے پوری دنیا کا جو ہماری سائٹ کی ہیں چاہے وہ چائنا والی سائٹ کی ہو یا وہ امریکہ اور اسرائیل والی سائٹ کی جو ورلڈ آرڈر چلانے والے دو لوگ ہیں ان کا ایک ہی ریزن ہے وہ ریزن یہ ہے دی پاپولیشن یعنی پاپولیشن کو کم کرنا آپ لوگ ایٹ پوائنٹ فائی بیلین لوگ ہیں اس وقت اوفیشلی انافیشلی نائن بیلین کی قریب قریب ہیں اور ان کا جو مین مقصد ہے کسی بھی طریقے سے وہ دی پاپولیشن کرنا ہے دونوں سائٹ کا کرنٹ ورلڈ آرڈر کا بھی اور جو نیکسٹ آنے والے ورلڈ آرڈر والے لوگ ہیں ان کا بھی تو دی پاپولیشن کیسے ہوگی ہم دو ہمارے دو کی ضرورت نہیں ہے اب ہم دو اور ہمارا کوئی بھی نہیں والا جو ٹیگ لائن ہے وہ ان کو چاہیے ہے اب یہ کیا ہے کہ یہاں پر اس طریقے کی اوینس پروگرام میں ڈالے جا رہے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا جا رہے ہیں میں نے بھی ویڈیو جب کی تھی جہاں پر میں آپ لوگوں کی پونم پانڈے کو یہ جو ایک گھنٹے چالے چودہ منٹ کی ویڈیو ہے ایک گھنٹے چالے تو یہ جو ویڈیو ہے میں بات کر رہی تھی میں نے بولا تھا کہ پونم نے حالت نہیں کیا اگر ہیڈلائنز جنریٹ کرنی ہوتی ہے تو آپ کو کوئی سنسنی پھیلانی پڑتی ہے انلیس کہ آپ کوئی بہت بڑا نام ہے کوئی جانا مانا نام ہے ہالی ووڈ کا بولی ووڈ کے اندر بھی اگر کوئی لڑکی کرے گی چاہے وہ فیمس ترین سٹار بھی وہ ہیڈلائنز نہیں جنریٹ کر پائے گی اس طریقے کی سنسنی بنانا ضروری ہاں کوئی البتہ کوئی بہت بڑا نام ہو ہالی ووڈ کا کوئی بہت بڑا انسان ہو جس کی نام سے جڑتا ہے تو وہ ہیڈلائنز شاہے جنریٹ کر پائے گی میں وہاں پر یہ بات کری اور اب دیکھئے نا کہ یہ کتنا بڑا نام آیا ہے کینگز چارلز یا پرنس چارلز اس کو آپ جو بھی کہنا چاہے وہ بہت بڑا نام آئی تھی پوری دنیا جانتی ہے ایسا ہے ہی نہیں یہ ایک وائد روائل فارملی ہے جس کو دنیا کا ہر انسان ضبور جانتا ہے کون ہے کیا نہیں ہے تو اگر ان کو کچھ بھی ہوتا ہے تو پوری ہیڈلائن ہوگی اب جب یہ ہیڈلائن آئے گی تو بہت سارے لوگ جو ہیں اس چیز کو لے کر یا اس ٹائپی کینسر کو لے کر آویر ہوں گے آویرنس پھیلے گی جتنی آویرنس پھیلے گی تو وہ جو ایجینڈا ہے وہ پش ہوگا کہ بھئی اس طریقے سے اپنے آپ کو سمحال لو اس کی یہ ویکسین لگوا لو تاکہ تمہیں کبھی کچھ نہ ہو یہ ہو وہ تو وہ جو چیزیں ہیں وہ پھر کیا کرتی ہیں وہ روگ دیں گی تاکہ کچھ بھی نہ ہو دونوں ہی سائٹ کی چاہے وہ عورتوں کی سرویکل کینسر سے ریلیٹڈ ہو یا پروسٹیٹ کینسر سے ریلیٹڈ ہو دونوں ہی اگر وہ دھاگہ میں جو سوئی ڈال کر اگر کچھ کر رہے ہیں تو بات ختم وہ جانبوچ کے آپ کو بھی کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے جیسے لوگ جم میں جاتے ہیں سٹیورویڈز وغیرہ لیتے ہیں وہ بھی پھر ان کا بھی وہی حال ہوتا ہے جو فٹپاتھ والے کا ہوا ہے فرق وہ چیزیں ہو جاتی ہیں آپ کے ساتھ یہ جو کیمیکل ہوتے ہیں یا جو چیزیں یوز کی جاری ہوتے ہیں باڈی کے اندر آپ جو لے رہے ہوتے ہیں وہ اس کا جو سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے وہ نکل کر آتا ہے تو اب کیا سائیڈ افیکٹ ان چیزوں کا نکل کر آئے گا وہ یہ ہی نکل کر آئے گا کہ آنے والے سمیں میں بلکل بھی بچے اور اس کے پیچھے بہت بڑا ایجینڈا ہے اس کے پیچھے حال یہ دی پوپولیشن سے ریلیٹڈ نہیں ہے کیونکہ اس کے پیچھے ایک اور چیزیں جو میں آپ کو بتاؤں گی میں آپ کو بتاؤں گی اس کے پیچھے کیا ریزن ہے ابھی فیلحال وہ یہ جاتے ہیں کہ بچے ہوئی نہ جب بچے نہیں ہوں گے تو پھر جن کے بچے ہوں گے ان کی ویلیو کتنی ہوگی یہاں پر یہ ایک بہت تو یہ یہاں پر اس چیز کی شورٹج کریئیٹ کریں گے تو جب شورٹج ہوتی ہے جب وہ چیز آتی ہے تو اس کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے جس چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے اس کی ویلیو جاہدہ ہو جاتی ہے اور جب کسی چیز کی ویلیو ہو جاتی ہے تو اپنے آپ میں کیا بنتا ہے مجھے بتائیے گا نیچے لکھ کر بتائیے گا میں یہاں بھی بتاؤں گی نہیں کیونکہ وہی میرا ٹاپک ہوگا میں کسی دن بات کروں گی اس کے اوپر ٹھیک ہے تو یہ تو ایک تو یہ ساری چیزیں ہو گئی بھئی ان کا یہ اب یہ ان کو جو کینسر ہوا ہے یہ کوئی تنا بڑا جان لے وہاں خطرنا کینسر نہیں ہے کہ اس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے ان کا بلکل انیشل سٹیجز پر یہ ایسا کہا جا رہا ہے تو اگر انیشل سٹیجز پر ہے بھی تو ایک تو پہلی تو باتی ہے کہ آپ کی اپنی دنیا جواب لوگ کی دنیا اس میں اس کینسر کو بہت آسانی سے ٹریٹ کر لیا جاتا ہے اگر وہ بلکل انیشلی پکڑا جائے اور ان کا کہا بھی یہی جا رہا ہے کہ بلکل انیشلی پکڑ لیا گیا ہے اگر ان کی سٹیج بہت اڈوانس کر بھی جاتی تب بھی یہ کینسر سے مننے نہیں والے کیونکہ ہمارے پاس کینسر کا علاج ہے ہماری سائٹ پر ہمارے پاس کینسر ایک چھوٹے سے فلو کی طریقے سے ہوتا ہے ہر بیماری کا دنیا میں علاج ہے صرف فرقی ہے کہ اس کا علاج جو ہے وہ آپ لوگ کے سامنے نہیں دیا جاتا ہے کیونکہ پھر بلک فارما والے روئیں گے ان کا تو دھندہ ہے نا کینسر کیمو تھرپیز اور دمائیاں اور اس کے ڈرگز اور فلان اٹھے مکانہ وہ تو ایک چل رہا ہے کام چل رہا ہے اس کا اور پھر اس کے سائٹ افیکٹس آپ اور باقی کتنی بیماریاں اپنے اندر پکڑتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے تو وہ اس دھندے کو تو نہیں روکیں گے تو یہاں پر بلکل آپ دیکھیں یہاں پر ہر چیز کا علاج ہے ہمارے پاس تو اس نے ویسے بھی اس چیز سے نہیں مننا ہے لیکن یہاں پر ایک چیز اور ہے وہ یہ چیز ہے میں نے ایک سال پہلے جب یہاں پر بڑیا دنیا سے آپ لوگوں کی دنیا سے کھس کی تھی جب دفع ہوئی تھی تو میں نے پوری ایک سیریز کی تھی جہاں پر بڑیا کے اوپر میں نے بات کی تھی تو اس کی شدیت پہلی یا دوسری ویڈیو تھی مجھے یاد بھی نہیں ہے جہاں پر میں نے کہا تھا کہ یہ ایک پلان ہے اور یہاں پر آنے والے سمے میں یہ جو بڑا انسان ہے اس کو گدی سے ہٹا دیا جائے گا اس کو گدی سے ہٹانے کا کارن یہ ہوگا کہ جو پوری دنیا ہے پوری دنیا وہ کس وجہ سے اس انسان سے نفرت کرتی ہے کیونکہ اس کی ایک ہسٹری رہ چکی ہے ان کے ساتھ یہ جو یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے دنیا کی حسین ترین پرنسس ان کے ساتھ ایک ہسٹری رہ چکی ہے اور اس کی وجہ سے یہ بہت بدنامے زمانہ پرنس بھی رہے بدنامے زمانہ ایک کنگ بھی بنے ہیں جو گدی ہوتی ہے جو روائل گدی ہوتی ہے اس پہ کوئی بدنامے زمانہ یعنی بدنام ترین انسان آج کے زمانے میں وہ نہیں بیٹھ سکتا کیونکہ اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ لوگ اس گدی کی رسپیکٹ نہیں کرتے رسپیکٹ ہو جاتی ہے جو کہ exactly اس وقت یہ چیز ہوئی ہے جیسے ہی یہ کنگ بنے ہیں اور کنگ بنتے ہی جو ان سے دنیا نے نفرت دکھائی ہے وہ کمیلہ کی وجہ سے ہے کمیلہ کی وجہ سے لوگ ایک تو کیا چیز ایکسپٹ نہیں کر پا رہے ہیں وہ یہ ایکسپٹ نہیں کر پا رہے ہیں کہ پوری دنیا نے کوئین کے صورت میں جس عورت کو دیکھا تھا فیوچر میں کوئین کی صورت میں جس عورت کو دیکھا تھا وہ یہ تھی اب لوگوں نے تو یہ دیکھا تھا لوگوں کی ذہن میں کوئین کا جو کونسپٹ تھا وہ اس پرنسس کو لے کر تھا ایک بڑی سی عورت کو لے کر نہیں تھا تو لوگ اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کر رہے ہیں پھر انہوں نے جو بھی کچھ کیا ایک زمانے میں پرنسس کے ساتھ تو اس کی وجہ سے بھی لوگوں کا دل آج تک خراب نہیں ہو صحیح نہیں ہو جب یہ کنگ بنے تب بھی لوگ ہی کہہ رہے تھے اب جب یہ کنگ بن چکے ہیں تب بھی لوگ ایکسپٹ نہیں کر پارے ہیں تو وہ رسپیکٹ نہیں مل رہی ہے گدی کو اب دوسری بات ایک اور یہاں پر چیز ہے جو بڈیا تھی یہ بڈیا بھی کبھی نہیں چاہتی تھی ایک تو پہلی بات ہے بڈیا کو اپنے بیٹے کو کینگ ہی نے بنانا تھا کیونکہ بڈیا کو اپنے بیٹے سے اس طریقے سے پیار نہیں تھا لیکن اب وہ کیونکہ ان کا پہلا آف سپرنگ تھا اور رولز کے حساب سے گدی اسی کو جانی تھی چالز کو جانی تھی لیکن وہ یہ پریفر نہیں کرتی تھی کہ یہ عورت کوئن کا ٹائٹل لے بے شک اس کو اس طریقے سے کوئن نہیں بنایا گیا لیکن کوئن تو ہے نہ وہ اب یہ کوئن نہیں چاہتی تھی کہ میرے بعد جو نام آئے نکل کر دنیا میں جو پرچھائی میرے بعد آ رہی ہے یہ جو بھی انسان میرے بعد آ رہا ہے وہ ایک اس طریقے کا جوکر ہو ایک کلاون ہو جس کو پوری دنیا ہی نہیں کسی رگارڈ میں رکھتی ہے تو جو کوئن کا ٹائٹل ہے وہ اس کو پریزرگ رکھنا چاہتی تھی وہ کرنا چاہتی تھی اب ان کو یہ پتا ہے کہ یہ دھبا ہے کلنگ ہے ایک کوئن کے نام پر بھی اور ان کا جو اپنا بیٹا بھی ہے وہ بھی کنگ ہونے کے نام پر دھبا ہے تو یہ لوگ فٹ نہیں ہیں اب فٹ کون ہے یہاں پر فٹ یہاں پر کنگ کے بعد جو کرون پرنس ہوتا ہے اس کیس میں وہ کس کا بیٹا ہے وہ یہاں پر ان کا پہلا آف سپرنگ ہے اس لیڈی کا اس عورت کا جس کو پوری دنیا چاہتی ہے پیار کرتی ہے ایک الگ طریقے سے رگارڈ میں رکھتی ہے ایک الگ طریقے کی ریسپیکٹ دی جاتی ہے اب سوچیں یہاں پر اگر ان کا بیٹا ان کا جو بیٹا ہے وہ کنگ بنتا ہے تو یہ کیا چیز دکھائے گا یہ روائل فیملی کو کس نظر میں رکھے گا یا لوگ کیا دیکھیں گے ایک پرفیکٹ فیملی ایک انتہائی حسین ترین عورت کا بیٹا ٹھیک ہے تو وہ ایک دم سے ایک سیپٹنس آجے گی کہ یہ ہمارا کنگ ہے ہم اس کو کنگ مانتے ہیں کیونکہ وہ وہاں پر ایک ایک مائنڈ میں ہماری چیز ہے کہ وہ عورت جس کو ہم کنگ مانتے تھے اگر وہ نہیں تو چلو اس کا بیٹا سہی ہاں نا وہ ایک ہوتا ہے نا ایک آپ کو چیز ملتی ہے ویراست میں مل جاتی ہے کہ بھئی ماں ایسی ہے تو پھر بیٹا بھی ویسی ہوگا ہم الگ طریقے سے لوگوں کو سوچتے ہیں کہ ارے بھئی اگر ماں ایسی ہے تو چلو ماں نہیں تو بیٹا ہی سہی اگر ہمارے وہ عورت ہوتی تو ماں وہ ہوتی تو کوئن بنتی تو شاید لوگ چارلز کو ایک سیپ بھی کر لیتے لیکن اب لوگ اس چیز کو نہیں کر رہے تو وہ ایک جو مارکیٹنگ ہے ماں کی جو مارکیٹنگ ہے وہ اس سے فائدہ کس کو ملے گا بیٹے کی کیمپین کو ملے گا کنگ بننے کی کیمپین کو تو پوری دنیا اور پورا اس وقت جو یوکے ہے وہ پریفر کرے گا کہ اگر یہاں پر پرنسز نہیں آسکتی تو اس پرنسز پرنسز کا جو بڑا پرنس ہے پہلا بیٹا ہے وہ یہاں پر آئے اور وہ ہمارا کنگ بنے گا تو لوگوں کو کیا لگے گا دل میں کہ کہیں نہ کہیں سے انڈائریکلی اس عورت کا بیٹا کنگ بن گیا اور یہ جیسے ہی بیٹا کنگ بنے گا آپ دیکھیں گے یہ سب سے پہلا سٹیپ کیا کریں گے یہ اپنی ماں کو پھر سے پرنسز کا ٹائٹل دیتے گے جو ان سے لے لیا گیا تھا جب ان کی ڈیوورس ہوئی تھی سو کال ڈیوورس آفیشلی جب ہوئی تھی ٹھیک ہے تو اس سمی وہ جو ہے وہ ٹائٹل مل جائے گا تو لوگ اور پسند کرنے لگیں گے اب یہاں پر یہ ایک پرفیکٹ فاملی ہے جن کی کوئی کانٹروورسیز نہیں ہیں ایک پرفیکٹ تین بچے ہیں سب خوبصورت ہے بہت اچھی چیزیں ہیں پرفیکٹ امیج ہے تو روئی پوری پورا ٹائم اس بڈیا نے جو بڈیا تھی اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ ہمارا ایک پرفیکٹ امیج بنا رہے ہیں اندر ہمارے کیا چل رہا ہے وہ ان کی کتنی شادی دونوں کی ٹوٹی بھی ہے یہاں پر لوگ بات نہیں کریں گے لوگوں کو نہیں پتا پر دکھایا ایسے جا رہا ہے پورٹر ایسے کیا جا رہا ہے مارکٹ ایسے کیا جا رہا ہے کہ بھئی پرفیکٹ فاملی تین بچے سب کچھ ایک دم پرفیکٹ یہ ریپریزنٹ کرنے کے لئے کابل ہیں کس کے اپوزٹ اس بڈیا بڈی کے جو گھر توڑنے والی بڈیا ٹھیک ہے نہ کچھ کی پرسنیلیٹی نہ کچھ بیٹا انتہائی چرچڑا غسیلہ غسیل جب یہ اپنے پیپرز بھی سائن کر رہا تھا آپ دیکھیں تو اس کا چرچڑہ دکھائی جاری تھی اس کی جو مارکٹنگ ہے وہ بہت برے تریقی سے ہو رہی ہے اور جو بکنگم پیلیس یعنی جو روال پیلیس وہ بھی اس مارکٹنگ کو نہ ہونے سے روک نہیں رہے کیونکہ ان کا اجنڈا کیا ہے وہ کس اجنڈا پر چلیں گے جو ان کی بڈیا ان کو کہہ کر گئی ہے جب ہی بننا ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ کنگ چارلز کو بہت پوزیٹیو لائٹ میں بھی دکھا سکتے تھے مارکٹنگ کا کیا ہے ہمارکٹنگ کیا ہے تو پوری جو میڈیا اس کا بائے ہاتھ کا کام ہے تو کنگ چارلز کو وائٹ واش ان کا ایمج کر کے بہت اچھے دریکی سے دکھا دیا جاتا ہے نہیں دکھایا جارہا ان کو دکھایا کیا جارہا ان کی چرچر ہارٹ دکھائی جاری ہے وہ کتنے زددین یہ دکھایا جارہا ان کے کتنے تینٹرمز یہ دکھایا جارہا تو ان کا برا ایمج خود پیلیس کے دوارہ جان بوچھ کے تاکہ دنیا ان کو ایکسپٹ نہ کرے جیسی ہی میجوریٹی ایکسپٹ نہیں کرے گی تو کیا ہوگا کہ ان کو گردی سے ہٹا دیں گی اب ان کی ریسپیکٹ کے لیے یہاں پر یہ کیا چیز ہوگی ان کی ریسپیکٹ کے لیے یہ چیز ہوگی کہ ان کو گردی سے دھکا مارکے نہیں ہٹایا جائے گا کہ ان کو کس طریقے سے ہٹایا جائے گا کیا کہ یہ تبیت خراب ہو گئی ہیں یہ بیماد ہیں یہ اوفیشل ڈیوٹیز کے لیے ابھی فٹ نہیں ہیں اب بیٹا بے شک ابھی ایک دم سے شاید کینگ نہیں بنے گا لیکن کیا ہوگا اوفیشل ڈیوٹیز یہ نبھائے گا بلکل اس طریقے سے جیسے ساؤدی ایراب کے اندر جو کینگ ہیں وہ آپ کو دیکھ بھی نہیں رہے ساری اوفیشل ڈیوٹیز کون نبھاتا ہے ان کا بیٹا کراؤن پرنس پوری دنیا میں لوگ بھول گئے کہ ساؤدی کینگ کون ہے جو کراؤن پرنس ہے وہی کنگ لگتا بھی ہے وہی ساری ڈیوٹیز بھی نبھاتا ہے باپ کے بحاف پر وہ بھی جانبوچ کے ہو رہا ہے یہاں پر بھی یہ چیز جانبوچ کے ہوگی اب جو یہ بیٹا ہے یہ نبھائے گا ڈیوٹیز اوفیشل ڈیوٹیز ابھی کہا جا رہا ہے کہ جو باپ ہیں وہ واپس آ جائیں گے لیکن کیا ہوگا کہ وہ آہستہ آہستہ ان کی طبیت کی حرابی کی چکر میں چلتے ہوئے وہ ان کو پیچھے کر دیا جائے گا اب وہ واقعی بیمار ہے کہ نہیں اس سے کسی کو کچھ لینا دینا نہیں ہے لیکن جو مین یہاں پر ریزن ہے وہ یہی ریزن ہے اور میں نے بالکل جب یہ پورے ایک سال پہلے جب ان کا ہوا تھا میں نے تب بھی بتا دیا تھا کہ یہ ان کو ہٹا دیں گے کیونکہ یہ روائل فاملی کے نام پر کلنگ ہے کلنگ جو ہے وہ چلائیں نہیں سکتا کلنگ روائل فاملی کا تو اس کو ہٹائیں گے بیٹے کو لائیں گے یہ تو ایک مین جیز ہو گئی عزت سے ہٹانے کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا ہمارے پاس جب مارا بھی جاتا ہے تو ہائر پوزیشنز پر جو لوگ ہوتا ان کو آپشن دی جاتی ہے کہ بھئی تم نے زلیل ہو کر مرنا ہے تم نے آت بہتیاں ٹائپ سے مرنا ہے یہ کرنا ہے یا تم اپنے مرنے کا خود اپشن ٹھونڈ لو تم مرو ہی ہم تمہیں وہاں سے ایکسٹریکٹ کر کے اپنے پاس لے کر آئیں گے بات ختم دنیا کے لیے میں نے آپ کو بتایا تو یہ جو بندہ ہے یہ ایک آنکھ کا پرمنٹ میمبر میں سے ان کے پاس انفینیٹی کا سائن ہوتا ہے ہمارے پاس ایک آٹھ نمبر کا انفینیٹی کا سائن ہوتا ہے جو آپ نے دیکھا ہوگا بڈی کی جو کین تھی اس کے اوپر بھی وہ سائن تھا تو انفینیٹی کا آٹھ نمبر ان کو آنکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پرمنٹ میمبر بھی ہیں اور ان کا بہت زیادہ بات کی ریسپیکٹ بھی ہے تو اب ان کو اس طرح سے گدی سے ریموف کرنا ہے کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا تھا کہ بڈیا مرتی اور بڈیا کے مرنے کے تورند بعد یہاں پر بیٹے کو کنگ بنا دیا جاتا تو باپ کی تو عزت کا کبادہ ہو جاتا کہ ستر سال دنیا میں آج تک کسی ایک راؤن پرنس نے ستر سال ویٹ نہیں کیا انہوں نے ستر سال پرنس بننے کا ویٹ کیا اور جیسے ہی کنگ بنے پورے ایک سال کے اندر اندر ان کی کنگ شپ جو ہے وہ پانی میں ڈوب رہی اس کی نیا تو یہ اس طریقے سے ان کی بہت بڑی بیزتی ہو جاتی پہلے ہی تو اب انہوں نے کیا کیا پہلے کنگ بنا کر ایک سال ان کی جو ایگو تھی اس کو سہلا دیا اور پھر آہستہ آہستہ اس کو پش کیا ہے کہ بھئی تم بیماری کی ناٹک ہوگا کہ تمہیں کرنا پڑے گے تاکہ ہم تمہیں اس عزت سے گدی سے ہٹائیں اور تمہارا بیٹا آ کر اس گدی کو وہ ڈوبتی نیا جو روائل فائملی کی ڈوب رہی ہے اس کو وہ واپس سے کنارے پر لے کر آئیں جیسی ساہل کی وہ کنارے پر پہنچے گی تو دنیا جو ہے رسپیکٹ کرے گی عزت کرے گی ورنہ آج روائل فائملی کی یوکے میں کوئی رسپیکٹ اور عزت نہیں ہے کیونکہ لوگ ابھی بھی غصہ ہیں اس بھڑے انسان سے جو بھی اس نے پاسٹ میں کیا ہے ہاں جہاں تک اس کینسر کی بات ہے یہ کینسر ہونا نہ ہونا یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے اگر ہے بھی تو یہ ٹریٹ ہو جائے گا بلکل ہمارے پاس ویسی بھی یہ ٹریٹیبل ہے اگر نہیں بھی اور اگر ہو بھی گیا تو یہ کاروہ ہے بہت اچھی بات ہے ان کی جو حرکتیں نہیں ہیں اور انہوں نے یہ جو کام کیا ہے زندگی بھر جن جن لوگوں کے ساتھ کیا ہے جن جن عورتوں کے ساتھ کیا ہے ایک تو اس چیز کی آہا بھی لگی ہوگی دوسری بات ہے حرکتیں جب اتنی غلیز قسم کی ہوں گی تو کبھی نہ کبھی ایسی چیزیں ہو بھی جاتی ہیں تو یہ بھی ہے بہت ساری چیزیں ہیں تو یہ اگر اس چیز کی چلتے کر ایسی کوئی بہت بڑی چیز ہو بھی گئی ہے تو یہ ایک تو پہلی بات ہے بہت بڑی چیز ہے نہیں دوسری بات یہ کہ گدی سے ہٹانے کا یہ ایک ٹیکنیک ہے نینجا ٹیکنیک کہہ لیجے کوئی بھی ٹیکنیک ہے آپ اس کو کہہ لیجے وہ ہے بات ختم اس سے زیادہ اس کا کچھ نہیں ہے تیسری چیز یہاں پر ایک اور چیز ہے وہ ہے یہ اویرنس پروگرام ہے جو پونم پانڈے نے مر کر کیا ہے اور ان کو مرنے کی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ چارلز بہت بڑا نام ہے تو وہ ویسی انہوں نے ہیڈلائنز جینریٹ کر نہیں پڑ یہاں پر ایک اویرنس کا اجینڈا چل رہا ہے اس وقت ایک سرویکل کینسر سے ایک پروسٹیٹ کینسر سے دونوں کو لے کر دونوں ہی جینڈر کی لوگ عورتیں اور مرد دونوں اس چیز کو لے کر اب اویر ہو رہے ہیں اور جب اویرنس آ جاتی ہے آپ کی دل میں ڈر بیٹھنے لگتا ہے کہ ہمیں ہی نہ ہو جائے کل کو ہم ریپروڈیوس نہ کر پائیں تو لوگ کیا کرتے ہیں لوگ اس سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں دھاگیاں میں سوئی ڈالتے ہیں اور بس سی لیتے ہیں تو لیٹرل ہی جو ہے آپ کی سلائی ہو جائے کہ اس جگہ کی تو پھر آپ کا کچھ بھی نہیں ہو پائے گا تو یہ اس چیز سے ریلیٹڈ ہے تو یہاں پر تین چیزیں ہیں تینوں چیزیں آپ کو سمجھ آگئے ہیں بس یہ تین چیزیں تھیں اس کے پیچھے اور کوئی اے بی سی ڈی ایکس وائی زیٹ اف اور بٹ اور فلانا ڈھمکانہ نہیں یہ تینوں چیزیں بچوں کی روک تھام کے لیے بھی کام ہو گیا کہ بچے بھی نہیں آ رہے ایک بیماری کا نام دے کر گدی سے بھی ہٹا دیا گیا عزت سے کہ بھئی بیمار ہے ستر سال بہتر سال کی عمر کے اندر بیماری آ گئی ہے میں خلال سے بچ ستر کا کتنا ہے یہ بڑھا مجھے آدمی نہیں اس کی عمر یہ بھی ہو گئی یہاں پر یہ بھی آگے آ جائیں گی ایک امیج خوبصورت ہو جائے گا بات ساری ختم بات ساری ختم تو بس یہ اتنی سی بات تھی یہ ساری چیز تھی اور یہ جو دونوں ویڈیوز ہیں ان کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن باکس مو ڈالا ہوگا ایک ویسی چیز تھی کینسر سے میرے ذہن میں ایک چیز آ رہی تھی کہ کینسر ان کو بھاری پڑیا پہلے ان کو یہ کینسر بھاری پڑیا ٹھیک ہے یہ ان کا جو زوڑی ایک سائن ہے وہ کینسر ہے ٹھیک ہے اب ان کو ایک ہی کینسر بھاری پڑ رہا ہے جس سے ان کی گنتھی ہٹ رہی ہے اس نے ان کی کیا کہتے ہیں عزت کو چھوڑے میں کچھ بولنے والی تھی ٹھینڈے اور دوسری طرف یہ کینسر ان کو ساری عمر بھاری پڑی ہے جس کی وجہ سے ان کو اب گردی سے ہٹایا جا رہا ہے کیونکہ یہ کینسر پوری دنیا کو کینسر جیسا لگ رہا ہے تو تین کینسر وہ جو تین کا تھا نمبر وہ ان کو سوٹ نہیں کیا تین طریقے کی کینسر تھے ان کو ان کے لگا دیا لگا دیا ٹھیک ہے تو وہ جو کارما ہے نا وہ چل رہا ہے بڑے زبد اس طریقے سے چل رہا ہے آپ دنیا میں کسی کا ایک حد تک برا کر سکتے ہیں کہیں نا کہیں کوئی تو پھر ہوتا ہے نا کچھ تو بندہ آتا ہے نا کہیں پر تو وہ ان کو جس چیز سے عشق تھا ایک تو ان کے بغل میں ہے اور دوسرا ان کو گدی سے بہت پیار تھا وہ بہت ٹائم سے چاہتے تھے کہ میں ماں کو ہٹا کر جو ہے کنگ بنجاوں کو اپنی ماں کے ٹائم پر بھی وہ کہتے تھے کہ اپنی جو ان کی ماں تھیوں کو یہ کہتے تھے وہ باربر کے ایک ایج ہو گئی اب آپ کو ہٹ جانا چاہیے ایک نئی پیڑی کو نکل کر آنا چاہیے یوت کو ریپریزنٹ کرنا چاہیے روال فاملی کو ایک وہ ایک ایجڈ انسان کو نہیں کرنا چاہیے تو اب بلکل وہی چیز جو ہے ان کی بیٹے ان کے اوپر پلائے کریں گے کہ ان کے جو پتاں ہیں وہ بہت ایجڈ ہو چکے تو یوت کو نکل کر آگے آنا چا یہ تو ایک جوان جوان تو ہے نہیں وہ بھی فورٹیز میں ہے تو وہ جوان تو نہیں ہے لیکن سٹل پچھتر اور چالیس میں بہت فرق ہوتا ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ جیسا کرنا ویسا بھرنا اور یہاں پر جیسا ویسا کرنا کیا یہاں پر تو بقاعدہ طور پر جو چیز ہوئی ہے بہت کمال کی ہوئی ہے ٹھیک ہے ہم یہاں پر اس ویڈیو کو بند کرتے ہیں اور ہم اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں جو پونم پانڈے سے ان ڈیریکلی ریلیٹڈ ہے لیکن وہاں پر میرا ایک سوال ہے آپ لوگوں سے جس کو میں پوچھوں گی ٹھیک ہے چلیے بہت بہت شکریہ